اسلام علیکم دوست میں ہوں شاہرخ دوستو آج میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تو پہلے ہی ایک ویڈیو بنا دی ہے کہ شاومی کے فونز میں کیسے بوٹ لوڈر کو انلاک کرنا ہے لیکن دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے واپس سے لوگ کرنا ہے یا پھر دوستو ری لوگ کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ نے اپنے فون کے بوٹ لوڈر کو انلاک کر لیا ہے اگر آپ ڈیولوپر آپشنز میں دیکھیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایم آئی انلاک کے سٹیٹس میں لکھ رہی ہے انلاک اب دوستو ڈیوائس انلاک ہونے کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انڈرائیڈ پے والے چیزیں آپ استعمال نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو واپس سے بوٹ لوڈر کو لوگ کرنا پڑتا ہے تو بوٹ لوڈر کو واپس لوگ کیسے کرنا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو اگر آپ کو بوٹ لوڈر کو واپس لوگ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے تو ایک پی سی ہونا چاہیے اور ایک وائر ہونا چاہیے جس سے آپ اس فون کو پی سی سے کنیکٹ کر پائیں تو جیسا کہ آپ نے دکھا ہے دوستو کہ اس فون کا جو بوٹ لوڈر ہے وہ بلکل ہی انلاکڈ ہے تو چلیئے میں اس سے لوگ کر کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اسے لوگ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ OEM انلاکنگ اگر آپ کا آف ہے تو آپ اسے آن کر دیجئے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر ایلاو ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں بھی ہو تو کوئی بھی پرولم نہیں ہے یہاں پہ USB ڈی بگنگ کو بھی آپ ایلاو کر دیجئے تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ایلاو کر دیں گے تو اس کے بعد پھر سے آپ تیار ہو جائیں گے بوٹ لوڈر کو لوگ کرنے کے لئے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں بوٹ لوڈر کو لوگ کیسے کرنا ہے دوستو یہ رہا ہمارا فون اور اسے میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اپنے لیپ ٹاپ سے اور اب میں اپنے لیپ ٹاپ پہ جاؤں گا اور سب سے پہلے چیک کر لیجئے کہ کیا آپ میں ADB ڈرائیور انسٹال ہے یا نہیں ہے دوستو اگر آپ کے پی سی میں ADB ڈرائیور نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو ADB ڈرائیور کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا انسٹال کرنا پڑے گا تو آپ کو میں ایک لنک دے دوں گا وہاں سے آپ minimal ADB یا پھر universal ADB کو انسٹال کر لیجئے دوستو ADB ڈرائیور کو انسٹال کرنے سے پہلے اپنے فون کو disconnect کر لیجئے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا اور اس کے بعد دوستو آپ اسے انسٹال کیجئے دوستو اب ADB ڈرائیور انسٹال ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ اپنے device کو connect کر لیجئے PC سے PC سے connect کرنے کے بعد lock کھول لیجئے اپنے device کا اور پوچھے گا اگر USB debugging allow کرنے کو تو آپ اسے اوکے کر دیجئے دوستو جب آپ کے لیپ ٹاپ میں minimal ADB انسٹال ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنے فون کو reboot کر لیجئے فاسٹ بوٹ موڈ میں تو فاسٹ بوٹ موڈ میں reboot کرنے کے لیے volume down button plus power button کو دبائے رہنا ہے کچھ اس طرح سے ان دونوں button کو دبائے رہی ہے پہلے سکرین چھوٹ لے گی اس کے بعد دوستو پھر بھی دبائے رہی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا device ہے وہ reboot ہو جائے گا اور reboot ہو کے دوستو یہ فاسٹ بوٹ موڈ میں آ جائے گا تو اب کیا کرنا ہے دوستو تو آپ کو جانا ہے یہاں پہ file manager میں اور اس کے بعد جانا ہے c drive میں program files x86 میں اور یہاں پہ دوستو آپ کو مل لاتے minimal ADB and fast boot تو اس پہ right click کرنا ہے shift کے ساتھ یعنی کہ shift کو دبائے رہنا ہے اور right click کو کرنا ہے تو shift plus right click کریں گے تو اس کے بعد دوستو tap کرنا ہے اس کے بعد آپ check کر لیجئے fast boot devices لکھ کر کے fast boot space devices دیجئے اور enter کیجئے تو یہاں پہ دیکھیں گے دوستو کہ آپ کی fast boot mode میں آپ کی device کی نام show کر دے گی اگر نہیں کرے گی تو آپ کے driver میں problem اگر کر دے گی تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد دوستو آپ کے کیا کرنا ہے کہ لکھنا ہے lock کرنا ہے آپ کو اپنے bootloader کو تو پہلے لکھنا ہے fast boot fast boot لکھ دیا دوستو اب اس کے بعد کیا لکھنا ہے تو oem کو لکھنا ہے capital میں oem اور اس کے بعد دوستو zero کے بگل والی یہ والی ایک ڈیس دینا ہے single یہ ہوگیا دوستو fast boot oem ڈیس اور اس کے بعد پھر l کو لکھنا ہے capital میں l اور پھر لکھنا ہے دوستو ock تو اس کا مطلب ہوگیا دوستو fast boot oem lock دوستو جب fast boot oem lock لکھیں گے اس کے بعد انٹر دبائیں گے تو یہ کہے گا دوستو کہ کیا آپ کو اپنے bootloader کو lock کرنا ہے یہاں پہ بہت سارے چیزیں جو ہے آ جائیں گی بہت سارے آپ کو option جو ہے ملنے گے اس کے بعد دوستو آپ کو کیا لکھنا ہے تو لکھنا ہے fast boot flashing fast boot flashing lock اور اس کے بعد دینا ایک underscore underscore دینے کے لئے shift کے ساتھ یہ سے دبانا ہے یہ ہوگا ایک underscore اور پھر لکھنا ہے bootloader اس کا مطلب ہوگیا دوستو fast boot flashing lock bootloader تو ہم لوگ fast boot flash کر کے bootloader کو جو ہے lock کر رہے ہیں اب اس کے بعد بس آپ کو enter دبانا ہے اور اس کے بعد یہ لکھ دے گا اوکے finish total time اتنا seconds اب آپ کو اپنے device کو reboot کرنا ہے تو reboot کرنے کے لئے بس power button کو دبائے رہیے تو دوستو یہ ہے میرا phone اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first time boot جو ہے یہ safe mode میں ہوئی ہے تو safe mode میں کیوں boot ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا تو چلی اب میں settings میں جاتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں developer options میں یہ رہی additional settings اور یہاں پہ ہے developer options اور دیکھتا ہوں کہ کیا اس کا bootloader جو ہے وہ locked یا unlock ہے تو میں یہ unlock status کو چک کرتا ہوں تو لکھتا ہے کہ device جو ہے وہ locked ہے اور phone جو ہے وہ secured ہے تو ہم نے device کو جو ہے lock کر دیا ہے اب ہم لوگ اسے ایک بار reboot کریں گے device کو ایک بار reboot کریں گے دوستو phone کو ایک بار off کر کے کیون کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ safe mode سے ہٹتی ہے یا نہیں ہٹتی ہے دوستو ایک بار میں نے کیا اسے reboot اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ safe mode سے ہٹ گئی اور اب میں اس phone کو دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی bootloader locked ہے یا unlocked ہے یہ تو ساری چیزیں تو ہمیں مل لاتی ہے لیکن اگر ہم bootloader کو دیکھیں گے settings میں جائیں گے اور additional settings میں جائیں گے اور developer options میں جائیں گے اور اس کے بعد دوستو me unlock status کو چیک کریں گے یہاں پہ جو میرا فون ہے وہ بالکل locked ہے اور فون جو secured ہے تو آج میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ کس طرح سے bootloader کو واپس سے lock کرنا ہے اور دوستو ایک بات بتا دوں کہ اب پھر سے مجھے unlock کرنا پڑے گا اگر آپ کو آگے کی custom rooms وغیرے کی ویڈیوز دینی ہیں حالانکہ دوستو چلیئے کوئی بات نہیں یہ lock ہو گئی ہے اور آپ بھی سیکھ چکے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چاہے کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیو سپل ایکسین کمنٹ کیجئے تینکیو